اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچیس نومبر کو ایک ہی وقت میں امریکہ میں اور پاکستان میں لائک فائیڈے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بے انتہا سیز لگائے جائیں گی گرینڈ سیز لگائے جائیں گی سیونٹی ایٹی پرشنٹ تک یا نائنٹی پرشنٹ تک جو پرائیسز ہیں وہ کرٹیل کر دی جائیں گی تاکہ لوگ اس کو خرید سکیں اب اس بات کو ذرا سمجھ لیں امریکہ میں ہر سال نومبر کے لاس تھرزڈے تھینکس گیون ڈے منایا جاتا ہے اور اس کے دوسرے دن یعنی فرائیڈے کو جو ہے وہ بلیک فرائیڈے کے نام سے گرینڈ سیل لگائی جاتی ہے اور انیس سو اکسٹ میں فلیڈلفیا میں جب بے انتہا رش ہو گیا تھا لوگوں کا اجدہان تھا جمع غفیر تھا ٹرافک کا جمع غفیر تھا تو وہاں کے پولیس والوں نے اسے بلیک فرائیڈے کہا تھا اور اس کے بعد سے یہ بلیک فرائیڈے مشہور ہو گیا تھا اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بے انتہا گرینڈ سیل لگتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میرا اختلاف اس بات سے نہیں ہے کہ آپ سیل نہ لگائیں آپ کو سیل لگانی چاہیے میرا اختلاف اس بات سے حساب کہ یہ بلیک فرائیڈے کے نام سے ہم جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی اتباہ کیوں کر رہے ہیں یعنی جو کام ویسٹرن ورلڈ کرے گا وہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں یا ہم کیوں کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت باریکی سے ہماری سوسائیٹی کے اندر مدرز دے کو انٹیک کیا گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری سوسائیٹی کے اندر فادرز دے کو انٹیک کیا گیا بہت ہی یوں سمجھ لیجئے سازشی انداز میں ہماری سوسائیٹی کے اندر ویلنٹائنز دے کو انٹیک کیا گیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ہیلوین ڈے بھی منایا گیا اب جا کر جو ہم بلیک فریڈے منانے جا رہے ہیں یعنی ایک سیاہ جمعہ پاکستان میں سیاہ جمعہ منایا جا رہا ہے آپ سوچئے جس جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام فرمایا ہے جس جمعہ کے نام پہ سور جمعہ قرآن کے اندر اتار دی گئی ہے جس جمعہ کے بارے میں میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ درود پاک کی کسرت اس دن کیا کرو جسے یوم مشہود فرمایا جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ فرشتے کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں جس جمعہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ دعائیں کسرت سے قبول ہوتی ہیں جس جمعہ کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن دنیا میں بھیجا گیا جمعہ ہی کے دن آپ کو جنت میں داخل کرایا گیا جمعہ کے دن آپ جنت سے باہر نکلے جمعہ کے دن آپ نے پردہ فرمایا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور جمعہ وہ دن ہے کہ ہم جیسے لوگ ہم گناہگار جب ہماری انشاءاللہ شفاعت ہو جائے گی تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا وہ جمعہ ہی کے دن کروائے گا یہ برائیڈ فریڈے بھی ہو سکتا تھا یہ وائیڈ فریڈے بھی ہو سکتا تھا یہ گولڈن فریڈے بھی ہو سکتا تھا اند میں جو ہے وہ سیل نہیں لگائی روزداروں کے لئے جبکہ دو دو سو تین تین سو فیصد اب لوگوں پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دیا کرتے ہیں ہم نے کبھی قائد آزم کی یوم ولادت کے اوپر سیل نہیں لگائی ہم نے کبھی چودہ اگس کے موقع پر سیل نہیں لگائی ہم نے کبھی تئیس مارچ کے موقع پر سیل نہیں لگائی ہم وہ کریں گے ہم وہ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے آپ کی آنے والی نسلیں معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب پچیس نومبر کا انتظار کریں گی کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ بلیک فرائیڈے کیا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ چیزیں جو ہمیں سستی ملے گی یعنی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے تہذیب اپنے کلچر اپنے تمدن اور معذرت کے ساتھ بنیادی طور پر آپ نے جو اسلام کی نومز ہیں ان کو لات ماننے کی کوشش کی ہے